السلام علیکم پکوانٹے میں آپ سب کا ویلکم ہے آج میں آپ سے شیئر کر رہے ہیں شاہی مرغ مسلم کی ریسیپی اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے ڈرائی فروٹ رائس آپ چاہتے ہیں تو زیرہ رائس یا کاجو رائس یا کسی بھی خسم کے چامل کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو چلیے سے دیکھتے ہیں بین آون کے پین میں کیسے بناتے ہیں مرغ مسلم بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ لوگ میری ریسیپی سے ضرور ٹرائی کیجئے بہت اچھا مزیدار بنے گا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تو چلیے مسالہ ملاتے ہیں ایک بڑا ٹیبل سپن ڈال میرچ ہے ہاف ٹیبل سپن ہلدی ہے ایک بڑا ٹیبل سپن نمک ہے ایک بڑا ٹیبل سپن ادرکرسن کا پیسٹ ہے تھوڑا سا کالا نمک ہے اگر رہے تو آپ کے پاس دالیے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے دو ٹیبل سپن کرتا ہی ہے یہ کالر ہے اپشنل رہتا کالر تو مگر ہم مورک مسالم بنا رہے اس لئے ملانا ضروری ہے ایک ٹیبل سپن دیسی گھی ہے دو بڑے آنین ہے ٹرائی کیے ہوئے اب یہ سوکا مسالہ لیں گے کالی میرچ ہے ایک بڑا ٹیبل سپن گرم مسالہ ہے ایک ٹیبل سپن دو الائچی ہے بڑی الائچی ایک ٹیبل سپن زیرا ہے ایک ٹیبل سپن دھنیا ہے دارچینی کے دو پیسے سے چھوٹے ہری الائچی ہے دس سے بارہ یہ جاویتری ایک پھول ہے لاؤنگ ہے چار سے پانچ یہ تمام کو اچھا بارک فائن پاورڈر بنا لیں گے بادم ہے چرونجی ہے کاجو ہے سب کو گرینڈر جار میں بلکل بارک فائن پاورڈر بنا لیں گے فائن پاورڈر بنا کر دو بڑی ٹیبل سپن بھر کر الگ کر لیں گے ہم چامل میں ملانے کے لئے باخر کا مرخ کے لئے لرکھ لیں گے ضرور نکال دی جائے دو بڑی ٹیبل سپن بھر کر چامل میں ملانے کے لئے مسالہ ہم پورے مرش نمک میں ملالیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب چھوٹے ایک لیمو کا رس ملائیں گے یہ ملائی ہے ایک بڑی ٹیبل سپن اگر آپ ملائی نہیں ہیں تو کریم بھی ملا سکتے ملائی ہے ضرور بہت اچھا ٹیسٹ ہاتا ایک ٹیبل سپن کےچپ ہے مرگی ہے یہ اس کو میں اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائی کر لی اس کے بعد تھوڑے تھوڑے جگہ سے کٹ کر لی میں مسالہ ہاتھوں سے اچھی طرح سے پورا مکس کر لیں گے جہاں کٹس لگائیں وہ کٹس میں بھی اچھ طرح سے لگائیں گے تاکہ اندر تک مسالہ اچھ جائے اب ایک پندرہ آبی سمیٹ کے لیے آدے ہنٹے کے لیے مرینیٹ کر دیں گے ادھر ہم چاوال بھی بھیگنے رکھ لیں گے آدے ہنٹے کے لیے باسمتی چاوال اچھے لمبے ہوتے بھیگنے رکھنے سے اب اس کو شلو فرائی کریں گے میں دو بڑک ٹیبل سپن آئل دالی میں ہم گیاس میڈیم لو فلم پہ ہی رکھیں گے تاکہ ہمارا مرف اچھے سے اچھے سے گل جائے اور اوپر سے کرسپی ہو جائے اگر آپ ہائی فلم رکھیں گے تو اوپر سے جل جاتا اندر سے مرف کچھا رہتا چار پانچ میٹ کی وقت سے پلٹھاتے جائیں گے چاو طرف سے اچھا پلٹھاتے جائیں گے تاکہ جلنے بھی نہ پائے اور اچھی طرح سے فرائی بھی ہو جائے اوپر 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 بھی رکھ سکتے 25 سے 30 میٹ تک رکھے دیکھیں اچھا بگ جانے پر نکال لے سکتے یا اور پانچ میٹ اور بھی ایکسٹرہ بھن رکھ سکتے اوپر اپنے اپنے باز لوگ اوپر یوز نہیں کرتے اس لئے اس طرح سے بھی بنائیں گے دیکھیں ہر طرح سے پوری کرسپی ہو گئی ہے اور اندر سے بھی پوری اچھا گوشت گل گیا ہے پورا بہت اچھی خوشبوں مزیدار آ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گیس پر بگونا رکھیں گے ہاف کپ آئل دالیں گے دیسی کھی پی دالیں گے دو بڑی ٹیبل سن بھر کر یہ ڈرائی فروٹ تھوڑے سے فرائی کر لیں گے تھوڑے سے فرائی ہونے پر نکال لیں گے دیسی کھڑی پتہ دالیں گے گرم مسالہ ہے دارچینی ہے لاؤنگ ہے کالی میرچ ہے ڈرکرسن ہے ایک بڑی ٹیبل سپن نمک ہے ایک ٹیبل سپن آپ کو کم زیادہ اپنے حساب سے کریے اچھی طرح سے ادرکسن کی اس مل چلے گے تک آپ بھونیں گے ہلڈی دالیں گے یہ جو مسالہ ہم اٹھا کر رکھ لیے تھے تھوڑا سا دو ٹیبل سپن وہ بھی دال دیں گے ہاف ٹیبل سپن میرچ بھی دالیں گے ویڈیو میں نہیں آیا میرے اب چانوال کے حساب سے پانی دالیں گے میں پون لیٹر پانی دالیں گے دیڑ جگ پانی اور کام پڑھنے پر تھوڑا دم دیتے وقت میں بھی تھوڑا ملائے سکتے ہیں چانوال جو ہمارہ کھنٹہ پہلے بھگھنے دال لیے تھے باسمتی چانوال وائٹ کر دیں گے پانی میں اب لیٹ موجھ کر دیکھیں گے دیکھیں اچھے طرح سے دم ہوں پک گیا ہے چانوال اب اسے دم دے دیں گے بہت اچھی مزیدار بن بنا ہے مرخ مسلیم ہمارا آپ ضرور بنائیے ضرور بنائیے کھائیے خوش رہیے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملیں گے نئے ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ